اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین اور نمرا سوحیل ہمارے ساتھ ہیں مبشر لقمان کی طلاق کی خبر غلط کیسے نکلی ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ سینئر سیاستدان کیا کرنے والے ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے غلط کیسے دیکھئے ایک اور کام ہوتا ہے عام طور پر ہم صحافی جانب ایسی بہت سی خبریں جو بہت بڑی شخصیات کے بارے میں ہوں بہت حساس معاملات کے بارے میں ہوں تو ہم اور پھر وہ پبلک نہ ہوئی ہوں تو ہم ان کو اشارتاً کنایتاً بتاتے ہیں یہی کرتے ہیں کہ ایک بڑا سیاستدان ایک اہم شخصیت ایک فلاں جیسے ابھی انتھار عباد صاحب نے سٹوری کی تو دو وفاقی وزید ہیں تین نیوٹرل سیاستدان ہیں ایک ریٹائیڈ لیفٹرن جنرل ہیں یہی تمام باتیں کی تو آپ اشاروں میں بات کرتے ہیں اچھا ایک اہم شخصیت کی شادی دوسری شادی بزرگ شخصیت کی اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں جب چادری پرویز الہی صاحب کی شادی کی خبر آئی دوسری شادی کی تو اسی طرح سے یہ خبر دی گئی تھی مبشیر لقبان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ وہ یہ کرتے کہ ممکرہ طلاق ہے ایک اہم شخصیت کے گھرے ہیں مبشیر لقبان صاحب نے نام لیا کہ چادری پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ ان سے راہیں جدہ کر رہی ہیں وہ ان سے طلاق لے رہی ہیں اب میرا یہ خیال ہے کہ سینئر ہیں بڑے ہیں لیکن انتہائی نامناصب ہے یہ کہہ رہے ہیں ایک بار ناراض ہو کہ اپنے گھر بھی جا چکی ہیں کہ مجھے ان سے طلاق چاہیے نامناصب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں طلاق ہوگی ہونے والی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ طلاق لینا چاہتے ہیں ہاں مطبعہ گھر جا چکی ہیں چودری پرویز الہی کے جو کزن بھی ہیں اور ان کی اہلیہ کے بھائی بھی ہیں چودری شجاعت حسین صاحب تو وہ جو ہیں وہ اس بات پہ ہی ناراض ہیں اصل میں اور کوئی لڑائی نہیں ہے کہ باجوہ نے کیا کہا تھا عمران خان کی طرف جانا تھا شریفوں کی طرف جانا تھا سیاسی فیصلہ ہم نے اس کیا کر رہا ہے ہاں اس بات پہ ناراض نہیں ہے وہ ناراض اس بات پہ ہیں کہ میری بہن جو تمہاری بیوی ہے تم اس پر سواتن لے آئے ٹھیک ہے یہ خبر ہے مبشر لقوان کے مطابق جو بھی خرچہ ہو رہا ہے وہ پرویز الہی ابھی بھی چونکہ وہ لندن میں موجود ہیں سارا نامی خاتون تو ان کو پرویز الہی فرام کر رہے ہیں اچھا نہیں دیکھئے اگر ان کی وہ دوسری اہلیہ ہیں تو تو یہ جائز گام ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور انہوں نے وہ دوسری شادی اپنی بیگم کو بتا کے کی ہے اپنی بیگم کو بغیر بتائے کی ہے مونس کو فرض کی جیئے اعتماد میں لیا ہے یا مونس کو اعتماد میں نہیں لیا جو بھی کیا ہے یہ اس گھر کا معاملہ ہے کیا اس گھر سے کسی نے آ کر یہ تمام باتیں کر ڈالی ہیں جو مبشر لقوان کہہ رہے ہیں نہیں اس کے باوجود نہیں مبشر لقوان کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق ہو رہی ہے بقاعدہ اپنے ویلوگ میں ان کے گھر کے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ طلاق ہو رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا نا کہ مطلب ویسے تو وہ ان کی جو وائف ہیں وہ سامنے آ کے پرویز الہائی کے لیے سٹینٹ بھی لے رہی ہوتی ہیں بات بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن اندر سے معاملات خراب ہی ہیں مدھئے کمال نہیں ہے ان کو ان کے سارے اندر کے معاملات پتہ ہیں گھر کے ہاں اسی معاملے پر لیکن دو ہزار نو کا مارچ تھا اور مبشر لقوان صاحب جو ہیں یہ تھے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں سیمی بلکہ پرائیوٹ تھے یہ چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے باکس بنایا ہوئے بلکل چھوٹا سا روم جن لوگوں کی ڈاکٹر ازہر تھے وہاں پہ جن لوگوں کی اسٹینٹنگ ہوتی ہے پروسیجرز ہوتے ہیں ہارڈ کے تو مبشر لقوان صاحب کا پروسیجر ہوا تھا ہارڈ کا مارچ دو ہزار نو میں تو مبشر لقوان صاحب کا روم اور اس کے بلکل ساتھ میری والدہ کا روم ان کو بھی اسٹینٹ ٹلی پنجاب اسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی مین اس پر جیل روڈ پر تو ہم وہی پھر میں اپنی والدہ کی پاس ہوتا تھا میری اہلیہ ہوتی تھی اور بلکل برابر میں مبشر لقوان صاحب تھے مبشر لقوان صاحب سے ایک آت بار پہلی بار اسلام علیکم دنیا نیوز میں ہم نے ساتھ کام کیا ٹوئنی پور نیوز میں ہم نے ساتھ کام کیا لیکن پہلی بار اسلام علیکم والیکم اسلام وہاں پر ہوا تھا اچھا تو ان کے پاس دونوں بھائی چودری پرویز الہی چودری شجاعت حسین صاحب اور اپنی جو ان کی بلکل کوئر ٹیم ساتھ ہوتی ہے صوفی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ چودری اقبال ہوتے ہیں یہ سب ان کے ساتھ آئے اور مبشر لقمان صاحب کا حالچال پوچھ لیں مطلب ان کے اچھے تعلقات ہیں بہت اچھے تعلقات مزاج پرسی کی اب اگر آپ کے یہ تعلقات کی نویت ہو کسی سے تو کیا کبھی بندہ یہ کرتا ہے جو انہوں نے کیا ہے ممکن ہے ان کو معلوم بھی ہو گھر کی باتیں لیکن ایسے بتانا تو بلکل بھی یہ تو بندہ یہ کرتا ہے جو بوش بلکل بھی نہیں آپ دونوں کو علم ہے ایک سیاستدان کے حوالے سے خبر آتی ہے میں کہتا ہوں میں یہ والی خبر نہیں کر سکتا ایسا ہی ہے بلکل اس کی ایک ریزن ہے وہ ریزن آپ دونوں کو پتا بھی ہے میں کہتا ہوں میں یہ والی خبر نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ میں نے اس معاملے کو بے الکل ہاتھ اٹھایا میں چھوڑا ہوں میں اس میں بات ہی نہیں کرتا کچھ چیزیں ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نہیں کرتے آپ مباشر لقمان صاحب کو اچھا یہ میری ریزن مباشر لقمان صاحب سے زیادہ وہ ہے سنسٹیو ہے اور اچھی بات ہے کہ میں نہیں کرتا میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں نہیں کروں گا مباشر لقمان صاحب کو بھی اس میں جنرلزم کمپرومائز ہوتا ہے اچھا سوال ہے اس میں جنرلزم کمپرومائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کئی دفعہ جو ہے نا ہم بعض معاملات پر میرا میں یہ کہوں گا کہ ہم کسی حد تک اے ٹھیک ہے یہ تمام جنرلسٹک کمیونٹی کر رہی ہے اور ہو رہا ہے میں اتنا چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں اگر کوئی بہت غلط چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس پر بات کر لیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بڑی خبر ہے ویوز ہیں کلکس ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا لوگ کر دیتے ہیں اچھا نہیں میں اس والے کیس میں جس کی میں بات کروں تو اس میں تو بالکل نہیں کیا لیکن میں مبشیر لکمان صاحب کے حوالے سے بات کروں یہ تو یار جس وقت ہوئی تھی شادی کی خبریں آئیں تھی اس وقت کر لیتے ہیں اب جو کیا ہے مجھے بتائیں اب واپس آ جائیں اس معاملے پر قیسرہ الہی صاحبہ کا ابھی اپنے ایک اور بیٹے سے جو باریش ہیں وہ جو آئی کہ جی وہ میرا بھائی اس بیٹے کو میرے کہتا ہے تم ٹھونکے مارتے ہو چودری شجاعت کے بارے اسرائیل ہی ہے میرا بھائی میرا بھائی یہ ہے میرا بھائی یہودی ہے آن ریکارڈ اپنے بھائی کے بارے میں باتیں کریں اس بھائی کے لیے مبشیر لکمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ناراضے پرویز الہی سے پرویز الہی کی اہلیا پرویز الہی سے ناراضے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور چھے بہنیں ہیں چھے کی چھے بہنیں اپنے بھائی کو چھوڑ کر پرویز الہی کے ساتھ کھڑی ہیں جبکہ ویڈیو پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کس طرح سے الفاظ استعمال کری ایسا ہی ہے شرم نہیں ہے احساس نہیں ہے پرویز الہی کے بارے میں مبشیر لکمان صاحب نے ایک اور بات پتائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو جو بھی کرپشن کیے وہ مونس الہی نے کیے مجھے باہر نکالو میں سیاست چھوڑا ہوں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں پرویز الہی صاحب کی بہت فریکوینٹی بہت ہوتی ہے مونس الہی صاحب سے فون پہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو خبروں میں بھی نہیں آتا کہ یہ عدالت سے کہا ہے اور بات کروا دو بیٹے سے یہ تو نہیں ہوتا لیکن بہت فریکوینٹی بات ہوتی ہے جب یہ جاتے ہیں عدالتوں میں تو وہاں پر کچھ جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں جو ان سے ملنے آتے ہیں وہاں پر وہ بات کرواتے ہیں اور ووٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے تو مونس الہی سے بات ہوتی ہے مونس الہی سے بات ہونے کے علاوہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور پرویز الہی صاحب تمام مہام مباشر لقمان صاحب کی بہت بھی بڑا آسان کام تو ان کے ساری جودیاں سے ہیں یہ جو ریپورٹرز وغیرہ موجود ہوتے ہیں ان سب کے سامنے کیا حال ہیں بڑے خوش ہوگے بات کرتے ہیں نہیں تو گلسر اتھیر ہے مباشر لقمان صاحب تو اس کا اپوزٹ بتا رہے ہیں بقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ نہیں جب وہ یہ بتا رہے ہیں میں بتاؤں گا گب آنا ہے تب آنا ابھی نہیں آنا تو وہ یہ بتاتے ہیں مونس الہی صاحب تو یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی متعلقہ بندہ یہ گارنٹی دے کہ میرے پاکستان جانے کی وجہ سے پرویز الہی کی مشکلات کم ہو جائیں گی تو میں جانے کو تیار ہوں دیکھیں یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ موسیٰ الہی اس سے ابھی جس طرح سے ہارے ہیں چھالیس ہزار کی غالب اندی تو کیا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ گجرات میں اس بندے سے پرویز الہی صاحب کس طرح سے ہاریں گے لیکن مباشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کی بس ہو گئی اب وہ کہہ رہے ہیں اب مجھے سیاست چھوڑنی ہے اور مونس الہی سے بھی خفا ہے انتہائی غلط خبر دے رہے ہیں کیونکہ جو لوگ اینی شاہد ہیں ان باتوں کی اگر پرویز الہی صاحب کی ٹیم کہہ رہی ہوں تو میں مان لوں گا کہ جی وہ چودری اقبال کہہ رہے ہیں یا صوفی کہہ رہا ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے تو میں مان لوں گا کہ مباشر لقمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہاں موجود جو صحافی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل غلط بات ہے جو مباشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ باپ کو پریشانی میں چھوڑ کے خود وہاں پر وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں ایک ہوتیل کا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کر رہے ہیں یہاں سے پیسہ لے کے چلے گئے ہیں جہاز بھر کے ڈالر جہاز بھر کے ڈالر لے کر چلے گئے ہیں مطلب یہ کون سا بلک ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر اداری نہیں ہے یہاں ایجنسیز نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے اور منسرائی سب لے کے یہاں سے نکل کے جا چکا ہے اور کمالیں ہمارے ہیں جس طرح کی صحافت ہوتی ہے یہ جو صحافت ہے نا دیکھئے اب میں یہ باتیں یا رہا ہوں ممکن ہے کہ کسی بھی جگہ کہیں بھی اور ہم جو روزانہ قبلیں دے رہے ہیں کسی بھی جگہ آ جائے گا فیک نیوز ٹھیک ہے اور انڈیویجولز کو نشان ٹھیک کرو ان کو ان کے خلاف پرچا کرو مجھے میں لکھ دوں گا اگر منڈیٹ چور نواز شریف تو یہ ہوگا کیونکہ الجزیرہ لکھ چکا ہے الجزیرہ پہ جا کے سو کریں نہیں کریں گے ٹھیک ہے مجھے کر دیں گے اب غریدہ فاروقی بیٹھ رہی ہے اور بیٹھ کر کہہ رہی ہے شاکت خانم جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے حکومت ٹیک آور کر لے حکومت کی طرح ان بی بی کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ شاکت خانم کا تھرڈ پارٹی جن پیرامیٹرز پر ہوتا ہے ان پیرامیٹرز پر آڈٹ ہوتا ہے جب دنیا بھر میں دو اداروں کے پاس پوری دنیا میں وہ ایکریڈیٹیشن تھی جو شاکت خانم کے پاس ہے تو شاکت خانم فرس ٹو دنیا میں ان میں شامل تھا اور یہ کچھ بھی مو ٹھا کے شروع ہو جائیں گے ہمارے ہاں خواج آسف صاحب بھی ذرا سا عمران خان پر بات ہوگی اور یہ جا کے ٹارگٹ کریں گے شاکت خانم یہ بھی شاکت خانم شاکت خانم چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں شاہد پرویز علاہی سیاست چھوڑ دیں گے سیاست دان سیاست کہاں چھوڑتا ہے مجھے بتائیں کون چھوڑتا ہے سیاست اچھا ان کا سیاست چھوڑنے کا اعلان بھی ایک سیاست ہوتا ہے سیاست دان پھر انڈیریکٹلی سیاست کر ہوتا ہے اگر کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو وہ جا کے عمر کے اس حصے میں صحت کے اس حصے میں پہنچ کر کہ یار اب میں نہیں کر سکتا مرحب آپ مجھے بتائیں چودری شجاعت حسین صاحب میں ان کی بیماری کی کچھ اور بات بتانے والا تھا لیکن پھر میں نے کہا نہیں رک جاتے نا اچھی بات ہے تو اس حالت میں بھی چودری شجاعت حسین صاحب اگر سیاست کر رہی ہیں کہ انہیں گود میں اٹھا کے لائے جاتا ہے ایسے ایسے لائے جاتا ہے ویلچئر پہ لائے جاتا ہے زرداری صاحب کے گھر ان کو لے جائے جائے زرداری صاحب کو ان کے گھر لائے جائے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس پر بھی سیاست کر رہی ہیں لیکن ان کو حالات نے مجبور نہیں کیا ہوا نا سیاسی حالات میں کیونکہ سازگار حالات ہیں تو ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں ہاں جی اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی سیاست کی جاتی ہے جیسے عثمان ڈار اور عمردان نے انڈائریکٹلی سیاست کی تو ویسے پرویز لائی کر سکتے ہیں تو بھی سیاستی سیاست نہیں چھوڑ دے سیاست دارے نا جی تاریخ مطین تھے گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی